بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج چھٹی کے دن تین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن میں سب سے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں یعنی وہ پاکستان نہیں ہے ان کے پیچھے ایک بڑی گیم ڈالی گئی ہے جس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو ایم این ایز پی ایم ایل این کے جو ہیں انہوں نے اسطیفہ دیا ہے ان میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل ہے اور یہ خبر کسی عام شخصیت کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے بندے کی جانب سے ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیار نہ کرتا جبکہ یہ خبر جو اب لیک ہوئی ہے یہ پی ایم ایل این کے گھر کے جو بیٹ رپورٹر ہیں اس کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ دو اسطیفے سامنے آئے ہیں اب ریانہ سناولہ کے ساتھ کام کرنے والی شخصیت نے اچانک اسطیفہ کیوں دیا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی طاقتور حلقے ہیں یا پھر مریم نواز صاحبہ ہیں اصل میں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتایا چھٹی کا روز تھا چھٹی کا دن تھا اس کے باوجود جی ایچ کیو کے اندر بڑی چہل پہل تھی بڑی چہل قدمی تھی دو طاقتور شخصیات ایک کا تعلق چائنہ سے ہے اور دوسری کا تعلق افغانستان سے ان کی ملاقات جنرل سید آسم منیر سے ہوئی ہے اس ملاقات سے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور پھر آخر پر سب سے بڑی بریکنگ سٹوری کے طاقتوروں کی جانب سے سوکلٹ طاقتور جو اس وقت ہیں جن کے بارے میں امران خان خدشات ظاہر کرتے ہیں ان کی جانب سے امران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے اسیسینیٹ کرنے کے لیے ایک نئی کمپین ایک نیا طریقہ ایک نیا جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں اور وہ جو مردان کے اندر مولوی نگار صاحب ہیں ان کی تقریر کو امران خان کے ساتھ جو ہے جو ہے جوڑ کر کس طرح پروپی گنڈا پھیلائے جا رہا ہے اس پر جنہوں نے ہاتھ اٹھایا سب سے پہلے سیول کپڑوں میں اس پر ہاتھ اٹھانے والی اہم ترین شخصیات کون تھی اس حوالے سے بڑی اہم ترین اور ایکسکلیوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رہے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں وہ دو شخصیات جنہوں نے استیفہ دیا اب ناظرین گارم یہ خبر میری نہیں بلکہ تارک عزیز صاحب ہیں دنیا نے اس پر رپورٹنگ کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ پی ایم ایلن کے گھر کی صحافت کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ جو وزیر مملکہ تھے یعنی یوں سمجھ لیں کہ رانہ سناؤلہ کے رائٹ ہینڈ تھے عبد الرحمان کانجو صاحب کانجو برادری سے ہیں ان کا بڑا زبردست جناب امپیکٹ ہے انہوں نے اپنا جو عوضہ تھا اس سے استیفہ دے دیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب وہ پی ایم ایلن کے جانی ساتھ جو ان کی وہ ٹکٹ والا تعلق تھا وہ بھی بریک کرنے والے ہیں اور اب کی بار وہ آزاد پر لڑیں گے کیونکہ اب جو ماحول بن گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے اب ان کے گھر کے لوگ یہ بتا رہے ہیں پی ایم ایلن کے کہ جناب پی ایم ایلن کے ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم نہیں ہوئی پھر ناظر کے ہم دوسری شخصیت جو ہے فقیر احمد شیخ صاحب ہیں یہ چنیوڑ سے ہیں ایم ایلن کے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا اور یہ خبر میری نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں تارک عزیز صاحب کی ہے اور وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان دو شخصیات نے یہ کہہ کر استیفہ دیا ہے کہ ہم نیکسٹ آزاد پر لڑیں گے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں گے اب ہم پی ایم ایلن کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم آزاد پر لڑ رہے ہیں اور ہماری جیت یقینی ہو سکے یہ تمام طرح پیش رفت ہوئی ہے اس کے علاوہ جی ایس کیو کے اندر ایک بڑی بیٹھک سجی ہے آج ناظرین کرام اور وہاں پر چائنہ کی جانب سے جو آئے ہوئے تھے ان کے یعنی سیکٹری ڈیفینس جو وزیر خارج آئے ہیں وہ آئے ہوئے تھے فورم ننیسٹر صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور افغانستان کے جو فورم ننیسٹر جن کو باقاعدہ جو یو ایس سیکیورٹی کونسل ہے اس سے رابطہ کر کے پاکستانی اجازت لی تھی کیونکہ ان پر ٹریول کی پابندی ہے ان کو بلایا گیا تھا آج ان کی اہم ترین ملاقات جی ایچ کیوں کے اندر ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی ملاقات کا سمر ہے کہ اب جو ہے یہ لوگ پی ایم ایل ان کے تیتر بتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسطیفے شروع کر دیا حالانکہ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹ رہے ہیں ان کے گھر کے صافی ہیں وہ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں اس کے اندر مجھے کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی کہ جناب اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ اب محول وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ انہیں چھوڑ رہے ہیں اس لئے اب بال جو ہے وہ صدر کے کورٹ میں آ چکی ہے اور صدر جو ہے وہ وزیراعظم کو کہیں کہ آپ اعتماد کا وارڈ لیں وہ نہیں لے سکیں گے اور بس یوں شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی بنے گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ جب تک طاقترحل کے شہباز شریف اور پیڈیم سرکار کے ساتھ کھڑے میں اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں چھوڑنے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں اب یہاں تک تعلق ہے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کا ناظرین کرام اس کے اندر ایک بہت زبردست تبدیلی آئی ہے کیونکہ دیکھیں عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا صرف مقصود نہیں ہے بلکہ عمران خان کو اس انداز سے ہٹانا ہے کہ قوم یہ سمجھے اور پھر سے کہ عمران خان پر توہین مذہب لگائی جائے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عرشت شریف کے قتل کا جو معاملہ تھا اس کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا اچانک فیصل وارڈا جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عرشت شریف کے قتل کو جو ہے فیض حمید کے ساتھ تجھے کر کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس سے ان کے بڑے زبردست روابیت تھی کہ جناب اے آر وائی اور عمران خان بھی اس میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں یعنی یہ تمام ترجیزیں ہم پہلے دے چکے ہیں اب مردان کے اندر ناظرگان مولوی نگار صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کے اندر عمران خان کا کہیں پر بھی نام نہیں لیا گیا ان کا ذکر نہیں تھا بلکہ ان کے وہ رشتہ دار ہیں یا پھر وہاں پر الیکٹڈ یعنی وہ عوام کے نمائندہ سمجھے جائیں یوں سمجھ لیں کہ الیکشن کے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈ رہے ہیں انہوں نے انہیں دعا کے لیے بلائے تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مولوی حطرات کو جب سٹیج ملتا ہے تو وہ دعا کے بہانے کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں تو انہوں نے وہ خوش آمد کے لیے سیاسی تقریر شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں انہیں صحابی رسول یا پھر پیغمبر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے علاقے کے لیے اس درجے سے کم بھی نہیں ہیں تو وہاں پر لوگوں نے اسے مائک لینے کی بھی کوشش کی اور سارا کچھ اس کے کہنے کے فوراں بعد ورس اپ پر ناظرین کرام کچھ سو کالڈ جو نامر صحافی ہیں ان کو یہ میسج فارورڈ گیا کہ فوری طور پر اسے عمران خان کے خلاف جائے استعمال کیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ تمام تر ٹی وی چینلز پر اس طرح کے ٹکر چلے کہ نعوذ باللہ اس شخص نے عمران خان کو جو ہے پیغمبر مان لیا ہے اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں عمران خان کے لیے لوگ کر رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف جو ہے ایک مکمل پراپیگنڈا سکیم چلانے کی کوشش کی گئی اور پھر سٹیج سے اتار کر عوام نے جو ہے اس کو مار ڈالا ناظرین کرام لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ وہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جن شخصیات نے سیویل کپڑوں کے اندر اس پر سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ شخصیات کون تھی نمبر ٹو دوسرا معاملہ یہ ہے ناظرین کرام کہ وہاں پر جو پولیس تھی وہ تماشائی بن کر دیکھتی رہی اب سیویل کپڑوں کے اندر وہ کونسی طاقت پر شخصیات تھی جن کو پولیس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور وہ اس پر تشدد کرتے رہے پھر اس سے جناب مار ڈالا یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمارے اندر جناب مختلف جو ہے وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں شکوک و شبات پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی تقریر سے ہر تقریر کے بعد جو ہے کچھ اس کے اندر سے کچھ ایسے الفاظ نکالے جاتے تھے کہ چینلز پر ٹکلز جلائی جاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے توہین صحابہ کا یا نعوذ باللہ توہین رسالت کا مرتقب ہوا ہے اس سے پہلے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچانک جو پاکستان ٹیلویجن ہے اس پر عمران خان کے خلاف بقاعدہ ویڈیوز چلائی گئیں کہ یہ شخص جو ہے توہین مذہب کا مرتقب ہو رہا ہے اور پھر وقار ستی سے کچھ اس طرح کی ویڈیو بھی ریلیز کروائی گئے سوشل میڈیا پر سامنے لائی گئی کہ عمران خان پر عمام کو یقین ہو جائے کہ یہ توہین مذہب کا مرتقب ہے اس سے پہلے گورنر سلمان تاثیر کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طویل عرصے تک لوگ یعنی اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے نام لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ اس وقت کے جو مولوی حضرات ہیں کہیں وہ ہم پر یہ فتوہ نہ لگا دیں کہ یہ بھی انہی کے ساتھ تھا کیونکہ اسے بھی ایک مذہبی حوالے سے رنگ دے کر اسے قتل کروایا گیا تھا اور اب عمران خان کے خلاف بھی وہی پلان ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ عمران خان کو قتل کروانا عمران خان کو سائیڈ پہ کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ عمران خان کو اس انداز سے سائیڈ پہ کرنا مقصد ہے کہ جس کے بعد لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈریں اس کا ساتھ دینے سے بھی ڈریں کہ اگر ہم اس طرح کو کام کریں گے تو پھر وہ جو قربلا کے اندر جن شخصیات نے جن مولوی حضرات نے امام حسین علیہ السلام کے نواس رسول کے خلاف فتوے دیئے تھے ان کی آل اولاد آج بھی بیٹھی ہوئے ہیں جو تھوڑے سے خوف اور چند ٹکوں کی خاطر اس طرح کے جو ہے فتاوہ جاری کر دیں گے کہ عوام جو ہے پھر جو بھی مطلب عمران خان کے ساتھ آئے گا وہ توہین مذہب کا مرتقب سمجھا جائے گا اور اسی وجہ سے اب یہ ایک نیا پلان کیا گیا ہے کہ اس تقریر کے اندر جس کے اندر عمران خان کا نام تک نہیں تھا یا ہے لوگوں نے اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کا قبل از وقت آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے یہ تیب دیکھ بیٹھ سپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد